نات زندگی ہے نات زندگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یسلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیلی الخلقی کلی ہیمی ناظرین اکرام پرگرام نات زندگی ہے اور آپ کا مذبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دو شخص انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی بھی انسان نہیں بھولتا اور وہ کون سے شخص ہوتے ہیں کہ جن کو انسان کوشش کے باوجود بھلا نہیں پاتا یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح دو مہمان موجود ہیں جناب محمد فاروق مہروی ملک کے ممتاز محترم سنہ خان آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ہماری جو سریکی خطے کی جو آواز ہے اس میں نات کے حوالے سے ایک معتبر اور جانا پہچانا ہوا نام ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی باصلائیت نوجوان سنہ خان فقیر حسین ان کا تعلق بھی مہربایا مصطفیہ ہمارا جو یہ سیزن تھا ہے اس کے اندر یہ موجود تھے انشاءاللہ اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کا یہ ایکسپیرنس رہا اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں ذکر ہم جو اپنے نات کے سفر کا کر رہے ہیں ناظرین اکرام اس میں حضرت حفیظ جلندری کا ذکر ہو رہا ہے اور شاہ نامہ اسلام میں ایک ایسا شاہکار ہے اردو نات کے جس میں اسلامی تاریخ کے واقعات کو صحت کے ساتھ نظم کرنے کا ایک پورے کا پورا سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے اور یہ ایک ایسا اس کو موجزہ فن کہا جا سکتا ہے کہ کچھ زیلی موضوعات کو شیر کے اندر سمونے کا ہمیں تو پشلی بھی جو اردو کی ہماری تاریخ ہے اس کے اندر ہمیں واقعات نظر آتے ہیں شیر نظر آتا ہے اور اس کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں لیکن کمال صحت کے ساتھ اسلام کی تاریخ کے نمائع ترین جو واقعات ہیں ان کو نظم کے اندر سمونہ یہ حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے جو مختلف انہوں نے موضوعات کو شیر کا لبادہ پہنایا ہے وہ آپ سے شیر کرتے رہے ہیں وہ بڑے خوبصورت اشاعر ہیں اس کے اندر پورا منظر نامہ ہے آغاز میں کچھ اشاعر میں نے آپ کو سنائے تھے جس میں انہوں نے اس کی غرض و غائت کو منظوم کیا تھا کہ میرا کیوں دل چاہا کہ میں شاہنامہ اسلام سے اس کو تخلیق کروں اگلے مرلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے جو حالات و واقعات تھے ان کو نظم کرتے ہیں اور پھر آپ کی ولادت با سعادت سے پہلے کے مختلف مناظر کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے شیر کا لبادہ پہنایا ہے اور اس تک پہنچنے سے پہلے پہلے دیکھئے کہ اب انتظار ہو رہا ہے سرکار رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا تو اس وقت کی کیفیت کے آئی اس سے پہلے کے یہ محول دیکھئے کہ یہ کس کے شوق میں پتھرا گئی آنکھیں ستاروں کی یہ کس کے شوق میں پتھرا گئی آنکھیں ستاروں کی زمین کو تکتے تکتے آ گئی آنکھیں ستاروں کی یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر یہ ساری کاہشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر مشیت تھی کہ یہ سب کچھ تفتہے افلاق ہونا تھا کہ سب کچھ ایک دن نظر شہے لولاق ہونا تھا خلیل اللہ نے جس کے لئے حق سے دعائیں کی زبی اللہ نے وقت زبہ جس کی التجائیں کی جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زوف شانی سے وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے وہ جس کے نام سے دعود نے نگمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمہ نے گدائی کی دلِ یہیہ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے لبِ عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شانِ رحمت کے یہ وہ منظر نامہ ہے جو حضرت حفیظ زلندری نے کیا خوبصورت انداز سے شیر میں جس کو سمویا ہے اس سے آگے کا منظر نامہ انشاءاللہ آپ سے شیر کریں گے یہ بہت خوبصورت ایک سفر ہے شاہ نامہ اسلام کا جو انشاءاللہ ہم نازندگی ہے میں تہہ کریں گے اور اس سفر میں اس کو شامل کریں گے جنابِ محمد فاروق مہربی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور پسلے دنوں ان کی والدہ کا وصال ہوا ان کے لئے ہماری پوری جو ای آر وائی کیو ٹی وی کی ٹیم ہیں تمام دوست ہیں عباب ہیں ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ کریم آپ کو سبر دے اور ان کے درجات کو بہت ملند فرمائے بسم اللہ کلام عطا فرمائے ہم گناہگاروں کو سرکار سبھالے ہوں گے ہم گناہگار کو سرکار سبھالے ہوں گے حشر میں ان کی حشر میں ان کی شکریہ 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 ہم گناہگار کو سرکار سبھالے ہوں گے ہم گناہگار کو سرکار سبھالے ہوں گے نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ مصطفیہ وانوں کے مصطفیہ وانوں کے انداز نرانے ہوں گے ہم گناہگار کو سرکار سبھالے ہوں گے شاہ 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 حشیر کی رحمت انہیں دھو جا لے گی شاہ حشیر کی رحمت انہیں دھو جا لے گی جو ورک داسترے جو ورک داسترے آمال کے کانے ہوں گے ہم گناہگار کو سرکار سبھالے ہوں گے خلد میں بھی خلد میں بھی نظر آتی ہے خوش باشوں کی میرے آفا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے ان کی ہر ایک صفت جب کے ہے اجاز نصی ان کی مدحط حل کے بھی انداز نیران ہوں گے ہم گناہگار کو سرکار سبھالے ہوں گے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جنابے بی نصیر ادھی نصیر گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت کلام اور اس میں ایک عجیب کیفیت ہے جو ایک امتی کی اپنے نبی کے ساتھ تعلق کی جو کیفیات ہیں وہ اس کلام کے اندر موجود ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا جی فقیر حسین کے آپ پیش کر رہے ہیں بسم اللہ محمد 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 نام نام لے جو محمد نام بگڑے بنے بگڑے بنے سب کا لی جو محمد نام روب سروب انوب نے آرہا باتیں جیسے نور کی دھارا سب کا بھروسہ سب کا بھروسہ سب کا سہارا سب کا بھروسہ سب کا سہارا ان پہ درود سلام ان پہ درود سلام محمد نام محمد نام محمد نام مہک اٹھا ایک ایک گھر آن محمد نام ان کے نام سے صبح روشن ان کے نام سے صبح روشن جگ مگل سے شان لی جو محمد نا محمد نا لی جو محمد نا بگڑے بنے سب کام لی جو محمد نا محمد 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 بھی ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی تھی بس وہ ہماری اپنی اکمہیں کتائیوں کے وجہ سے جو بے شمار ہیں اور اس میں کسی نہ کسی بھی سرزنش ہوتی تھی لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ والدین کی طرف سے جو سرزنش ہوتی ہے وہ تربیت کے لیے ہوتی ہے لیکن بنیادی طور پر وہ بچوں سے ظاہر ہے ان کا جو ایک تعلق اور محبت اللہ نے ان کے دل میں جو بچوں کے لیے محبت رکھی ہے اس کا کوئی نعم البدل جا ہے وہ نہیں ہوتا اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے بسم اللہ تعالیٰ فرمائے سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا مجھے بھی سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا میرے ہاتھوں میں دیکھ کر اپنی ندامن میرے ہاتھوں میں دیکھ کر اپنی ندامن سکھا دو یا نبی فریاد کرنا سر محشر جو باتیں ہوں سر محشر جو باتیں ہوں خدا سے میرے ہاتھ میں بھی کچھ ارشاد کرنا بڑی شہ ہے بڑی شہ ہے منور یاد ان کی بڑی شہ ہے منور یاد ان کی جسے آ جائے ان کی یاد کرنا سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا مجھے بھی یا محمد شاد کرنا مجھے بھی یا محمد شاد کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی فقیر حسین ایک تو تھوڑا سا بتائیے کہ شوق آپ کو بچپن سے کیسے ہوا کسی کو دیکھ کے آپ کس طرف آئے یا والدین کی طرف سے آپ کو ہدایت تھی کہ آپ نے نات پڑھنی ہے والدین کی طرف سے بھی ہدایت تھی اور خود بھی بچپن سے نات خانی کا شوق تھا اور لوگوں کو دیکھتا تھا اچھے اچھے نات خان کو جب ٹی وی پہ تو ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوتا تھا ٹھیک اور بقیدہ سیکھا آپ نے کن کن سے کوئی میرے والدیں محترم ہیں میرے استاد ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہی تربیت دیتے ہیں مجھے ماشاءاللہ 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 شایل اللہ تعالی آپ کو بہت برکتیں دے اور بہت کامیابیاں دے بسم اللہ بے پتہ کریے کلام خوش خشالو خوش خیالو خوش خیالو خوش نیادو خوش نیادو بخوش نیادو خوش نیادو خوش نیادو خوش نیادو خوشن بشن دل نوازو دل پذیرو دل نسین دل کشا دل نوازو دل نوازو دل نوازو دل پذیرو دل نشین دل کشا چارہ سازو چارہ کارو چارہ گئے خیر بشے خشخی سالو خشخی آلو رونماں کب ہوگا راہ زیست پر منزل دل کا چاند رونماں کب ہوگا راہ زیست پر منزل دل کا چاند ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر بشے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خشخی سالو خشخی آلو جناب حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ کا بہت ہی شور آفا کلام پیش کر رہے تھے بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر جی خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین وقفے کے بعد آپ کو اور جناب حفیظ طائب رحمت اللہ علیہ کا یہ خاصہ ہے یہ ان کی خوبی ہے کہ ان کے ہاں الفاظ ترقیب ان کی بندش اور ان کا رکھ رکھاؤ اتنے احتمام سے ان کے شعر کے اندر آتا ہے کہ جس کی مثال بہت ناپید ہے اور بہت کم اور جس طرح سے وہ مصرے پر محنت کرتے تھے اب یہ دیکھئے خوش خسالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر خوش نیادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر یہ جو الفاظ کی ترتیب ان کو سمونا اور یہ مصروں کے اندر پرونا یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ واقعی خون جگر دینے والی یہ بات ہے اور پھر جو ایک معروف نات میں ان کے ہاں موجود ہے تو روح زمن رنگ چمن عبر بہارا تو روح زمن رنگ چمن عبر بہارا تو حسن سخن شان عدب جان قصیدہ تو یہ ایسی بہت ساری مثالیں ان کے کلام کے اندر موجود ہیں اور بڑا مشکل انتخاب تھا اور یقیناً آپ جس بڑے مقابلے میں آپ نے شرکت کی اور اس میں آپ نے پوزیشن حاصل کی تو آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کتنے مشکل کرام جو ہے وہ اس کا انتخاب آپ نے کیا ہے آج ابھی آخری سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ منقبت جو ہے وہ پیش کر دی جائے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ عطا کریں جیس میں اس میں اس میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے سلامت رہی ہے ماشاءاللہ جناب محمد فاروق میروی صاحب کوئی سرائی کی عطا کر دیں کوئی عرفانہ کلام کر دیں کوئی منقبت عطا کر دیں یا ماجی کی پسند دیدہ کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے ذہن میں ہو تو جو آپ پسند فرمائیں آج سونے نبی آنے سدے ویہڑے کو رنگ لانے آج سونے نبی آنے سونے نبی آنے آتے ہوں راہ آتے ہوں راہ کھڑیاں سہرے گاں میں ہوں چمتے چہرہ تے میں آلا میں ہوں تینجھا امڈی نہ کئی گانے سدے ویہڑے کو رنگ لانے آندہ پہ سونہ آندہ پہ سونہ آنے پہ سونے سونے نبی آنے آتے ہوں راہ آنے پہ سونے سونے نبی آنے آنے پہ سونے نبی آنے بیٹھا دے دہاں تیری رضا کو بولو مجھے کچھڑوانے سادے بھیڑے کو رنگ لانے مائے نے میں کنوں آکھا مائے نے میں کنوں آکھا درد بھی چھڑے دہاں لنی مائے میں کنوں آکھا دکھا دی روٹی دکھا دی روٹی سونے دا سال آہدہ بالن بالن مائے میں کنوں آکھا اللہ اللہ اکبر بہت شکریہ جناب فقیر حسین آپ کا سلامت رہیں بہت ساری دعایں آپ کے لیے جناب محمد فاروق مہر وی آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی والدہ کے لیے بہت ساری دعایں اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے آپ کو صبر دے اور ناظرین اکرام یہ والدین کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل ہمیں دیگر رشتوں میں کہیں نظر نہیں آتا تو دعا یہی ہے کہ اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا مغفرت اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے ان کی بخشیش فرمائے بات میں نے شروع میں آپ سے ارز کی تھی کہ دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی انسان اپنی کوشش کے باوجود بھی بھلا نہیں پاتا تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ شخص جو مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولتا زندگی میں اور ایک وہ شخص جو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے ویسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص بھی انسان کو کبھی نہیں بھولتا تو یہ وہ چیزیں جو معاشرتی اعتبار سے ہمیں جن کو دیکھنا چاہیے اپنے تعلقات میں اور اپنے رشتوں میں ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے چونکہ ایک موضوع بھی شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کی بہت معروف کافی جب ابھی ہمارے محمد فاروق مہروی صاحب نے بیان کی اسی موضوع کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ اردو کے چند اشار میں نے کہے تھے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب کے والدین جو حیات ہیں ان کو دراز عمر اطاف فرمائے ان کی خدمت کی توفیق دے اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بکشی شور مغفرت فرمائے چند اشار میں اردو کی ایک نظم کے پیش کرتے تھا ہوں ماں کی جس کو بھی دعائیں مل گئیں ماما کی جس کو بھی دعائیں مل گئیں اس کو جنت کی ہوایں مل گئیں اور جس نے اپنی ماں کو رازی کر لیا اس کو مولا کی رضائیں مل گئیں اس کو مولا کی رضائیں مل گئیں اور ماں نے جس پہ رکھ دیا شفقت کا ہاتھ اس کو رحمت کی رضائیں مل گئیں اور میرے حق میں ماں نے کر دی جب دعا خاک میں ساری خطائیں مل گئیں اور جس نے سرور دکھ دیا ماں باپ کو اس کو دنیا میں سزائیں مل گئیں ب being اس کے لاحق قائم اس کے لاحقم اس کے لیموظر